نمسکر دوستوں بھارت کو پہلے ڈیڈونٹی مقابلے میں شرمنہ خارجھینی پڑی وہیں اس ہار سے کپتان ہاردک پانڈیا بلکل بھی خوش نہیں دکھے اور انہوں نے ہار کی وجہ بتائی ہاردک نے اشدیب کو ہار کی وجہ بتائی ہے وہیں دھونی کو لے کر بھی بڑا بیان دیا ہے جس نے سبی کا دل جت لیا جی ہاں دوستوں پوری خوٹ جاننے کے لئے اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی دھونی کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجے گا دوستوں لگاتار تین ہار کے بعد آخر کار بھارت آئیم ایمانوں کو جیت کا سوا چکھنے کا موقع ملی گیا ونڈی سریز میں مات کھانے کے بعد نیوزلینڈ نے ٹی ٹونڈی سریز میں بہترین جیت کے ساتھ شروعات کی ایک طرف کی بھی کپتان میچن سینڈر کی گھا تک انبازی جبکہ دوسری اور بھارت کی خراب بولنگ کی مدد سے نیوزلینڈ نے بھارت کو 21 سنوں سے ہرا دیا ہے اور سریز میں ایک زیرو کی بھڑت حاصل کر لی ہے ٹیم انڈیا کے لئے اس میچ میں صرف ایک لوتا سکارت مک پہلو واشنگن سندر ہے جنہوں نے بہترین گیندوازی کے بعد اکیلے سنگش کرتے ہوئے زوردار پاری بھی کھیلی کی بھی ٹیم کی پاری کی بات کریں تو بھارتے گیندوازی کی شروعات اچھی رہی تھی لیکن ڈیون کانوے نے آکرامہ کنداز دکھاتے ہوئے ایک بہترین اچھ تک جمعایا اور ٹیم کو سورنوں کے پار پہنچا دیا وہی انتوں میں ڈیرل میچنلے گرتو وکٹوں کے بیچ اندہ دھوند اچھ تک جمع کر ٹیم کو 176 رنو تک پہنچا دیا جس میں بیس فی اوبر میں اشتیب سنگ کے خلاف لگاتار تین چھکے اور ایک چوکے سمیت ستہائی سنائے ٹیم انڈیا کے سامنے 177 رنو کا لقش تھا جو کی ایک مضبوط اور ویسٹ فوڈک بیٹنگ لائن اپ کے سامنے زیادہ مشکل نہیں تھا لیکن پینچ تھا اور رانچے کی پچھ میں جو شروعہ سے کافر ٹن لے رہی تھی واشنیو سندر اور کلدی بیادہ نے اپنی گیندوازی کے دوران اس سے نیوزلینڈ کو خوب پریشان کیا تھا اور یہی کام کی بھی اس پرنوں نے بھی کیا دوسری اور سے مائیکل بیزویل کی گھا تک ٹن لے تھی گیند نے اشان کشن کا آف اسٹم اکھار دیا اگلے دو اوبر میں بھارت نے راول تری پارٹھی اور شومنگل کے وکیٹ بھی کما دیئے ٹیم انڈا کا اسکور تین دس ملو ایک اوبر میں صرف پندرہ رن تھا اور تین وکیٹ کر چکے تھے پھر کریس پر کپتار ہاردیک پانڈیا اور سوری کمار یادب تھے سوریہ نے کی بھی گیندوازی کو نشانے پر لیتے ہوئے رنوں کی رفتار تھی اور ہاردیک کے ساتھ اٹھ سٹھ رنوں کی سازداری کی پھر یہی پر میچ پرڑ گیا بارویں اوبر اور تیرہویں اوبر میں پانچ گیندو کے بھیتر دونوں سٹار بھلے باز پامینل لوٹ گئے تیرہویں اوبر میں بھارت کا اسکور انڈا بھرنوں پر پانچ وکیٹ ہو گیا تھا دیپا خودہ اور واشنگل سندر سے آخری امید تھی خودہ تو جلدی چلتے بنے لیکن سندر نے آخری دم تک لڑائی لڑی اور اپنا پہلے آرچ تک جمعیا حالانکہ دوسری آرچ وکیٹ گرتے رہے اور ان کی کوشش بھی ناکام رہی وہیں دوستو اس ہار سے کپتان ہاردیک پانڈیا بلکل بھی خوش نہیں تھے اور انہوں نے ہار کی وجہ بتائی ہاردیک نے اشدیپ پر بڑی بات کہی وہیں دھونی کو لے کر بھی بڑا بیان دیا ہے ہاردیک نے انٹرویو میں کہا سب سے پہلے تو میں نیوز لینڈ کی ٹیم کو اس جیت کے لئے بڑھائی دینا چاہوں گا انہوں نے میچ میں اچھا پتشن کیا گیندبازی کے دوران ہم نے اچھا پتشن کیا تھا لیکن پھر آخری اوبر میں نیوز لینڈ نے اچھی واپسی کی میرے حساب سے اشدیپ کا آخری اوبر اس میچ کا ٹرننگ پوئنٹ تھا اس اوبر سے پہلے میچ پوری طرح سے ہمارے کنٹرول میں تھا لیکن پھر اشدیپ نے وہ نو بول ڈالی جس سے میچ پوری طرح پلٹ گیا اس اوبر میں 26 انہائے اور مومنٹم نیوز لینڈ کے پخش میں چلا گیا دوستو گپتان ہاردیک نے کہا کہ اشدیپ کا آخری اوبر ہار کی بڑی وجہ بنی وہیں آگے پھر ہاردیک نے بات کرتے میں ایمیس دھونی کے لئے کچھ ایسا کہا جس نے سبی کا دل جت لیا ہاردیک نے کہا میں کہنا چاہوں گا کہ آج دھونی بھائی میس دیکھنے آئے تھے اور رانچی کی میدان پر جو کی دھونی بھائی کا ہوم گراؤنڈ تھا اس میدان پر ہم میچ جتنے پائے اس سے میں کافی زیادہ نیراش ہوں اور آشک کریں گے کہ اگلے دونوں میچ جت کر ہم سریس کو پرنام کر لیں گے دوستو ہاردیک کے اس جیسٹر پر آپ کیا کہنا چاہو گے اور آپ کے حساب سے بھارت کی اثار کی وجہ کیا تھی کومنٹ ضرور کیجئے گا